پرجول ریونہ کے خلاف ایس آئی ٹی کی اپیل پر بینگلورو کے سیشن کورٹ نے اریسٹ وارنٹ جاری کیا ہے اس سے پہلے ایس آئی ٹی کی طرف سے دو بار پرجول کو سمن بھیجا گیا تھا لیکن پرجول ایس آئی ٹی کے سامنے پوچھتاج کے لیے نہیں آئے حاسن سے جی ڈی ایس سانسط پرجول کے خلاف بلاتکار کے تین معاملے درج ہیں موجودہ وارنٹ 28 اپریل کو حاسن زلے کے ہولی نرسیمپور میں درج ایف آئی آر کے آدھار پر جاری کیا گیا ہے پرجول کے گھر پر کام کرتی تھی ایف آئی آر کے مطابق پرجول کے سیکس ٹیپ میں اس مہیلہ کا بھی ویڈیو کلیپ ہے پرجول نے اس کے ساتھ بھی بلاتکار کیا پرجول کے سامنے گرگراتی رہی لیکن پرجول نے اس کی ایک نہیں سنی سیشن کورٹ نے پرجول کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا ہے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ بلاتکار، ہتیاں، نرسنگھار، دیش درو جیسے اپراد جس میں سات سال سے زیادہ سزا کا پرافدھان ہے اس میں آروپ کی گرفتاری کے لیے اس آئی ٹی کو وارنٹ کی ضرورت کیوں پڑی پولیس آروپی کو بغیر کسی وارنٹ کے گرفتار کر سکتی ہے ایسے میں پرجول کی گرفتاری کے لیے اس آئی ٹی کو وارنٹ کیوں چاہیے تھا جانکاروں کے مطابق پرجول کو ویدیش سے واپس لانے کی پرکریہ کا یہ ایک حصہ ہے پرجول ویدیش میں ہے اپنے ڈپلومیٹک پاسپورٹ کا استعمال کر وہ ستائیس اپریل کو یعنی مدان کے دوسرے دن جرمنی چلا گیا اس کے بعد ہی پرجول کے کتھت سیکس ٹیپ کی جانچ کے لیے س آئی ٹی کا گٹھن پھر ایف آئی آر درج ہوا ایسے میں اب اس وارنٹ کے تعمیل نہ ہونے کی وجہ پرجول کے ویدیش میں ہونا بتا کر س آئی ٹی گرہ منترالے سے پرجول کے پاسپورٹ کو ایمپاؤنڈ یعنی ضبط کرنے کو کہے گی پرجول کا ڈپلومیٹک پاسپورٹ ایک بار ضبط ہو گیا تو سی بی آئی کے ذریعے یہ خبر انٹرپول کو دی جائے گی پھر پرجول جس بھی دیش میں ہوگا وہاں سے انٹرپول اس کا پرتیارپن سنشچت کرے گا حالانکہ اس کی بھی ایک پرکریہ ہے اور اس میں سمجھ لگے گا سانسدھ ہونے کے ناتے پرجول کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ دیا گیا ہے ستائیس اپرائل کو وہ جرمنی گیا لیکن اس کے بعد وہ کن دیشوں میں گیا اور فیلحال پرجول کہاں ہے یہ کہنا مشکل ہے چونتیس دیشوں کے ساتھ بھارت کا ویزا ایگریمنٹ ہے ان دیشوں میں ڈپلومیٹک پاسپورٹ کا استعمال کر اور تیس دنوں کے سے نبی دنوں تک وہاں رہا جا سکتا ہے جرمنی میں نبی دنوں تک پرجول اس پاسپورٹ کی وجہ سے رہ سکتا ہے اگر پاسپورٹ زبط نہ کیا جائے تو ایسے میں ایس آئی ٹی اب عدالت سے پرجول کا پاسپورٹ زبط کرنے کی پرکریہ شروع کرنے کی اجازت مانگے گی ادھر اسی سیکس سکینڈل معاملے میں پرجول کے پیتا ایز ڈی روانہ کو زمانت سیشن کوٹ نے دے دی ہے پرجول روانہ سیکس سکینڈل میں گرفتار آروپیوں میں سے ایک بی جے پی نیتا دیو راجے گوڑا نے آروپ لگایا ہے کہ اس سیکس سکینڈل میں ایز ڈی کمارہ سوامی کا نام جوڑنے کے بدلے راج کے اپنکھ منتری ڈی کے شیف کمار نے اسے سو کروڑ روپے کا لالچ دیا تھا دیو راجے گوڑا نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے لوگ سبھا چوانوں سے ٹھیک پہلے بی جے پی کی ستھانی ایسے میں اگر اسے انڈی اے کا حاسن سے امیدوار بنایا گیا تو گٹ بندھن کا نقصان ہوگا اس کی چھوی خراب ہوگی دیو راجے گوڑا نے پچھلے ویدھان سبھا چناب پرجول کے پتہ ایز ڈی روانہ کے خلاف بی جے پی کے ٹکٹ پر لڑا تھا حالانکہ وہ ہار گئے تھے دیو راجے گوڑا کو سیکس ٹیپ ساروجینک کرنے کے آروپ میں گرفتار کیا گیا ہے کمارہ سوامی نے بھی ڈی کے شفکمار پر سیکس ٹیپ کو پٹوانے کا آروپ لگایا تھا جسے ڈی کے شفکمار نے خارج کر دیا بینگلورو سے نحال قدوائی ڈی ٹی بھی انڈیا